سی resok کیلے کریان سی بھی بہترک کیلے رسولانиях کیلےan پر Richtung شرک تک سب سے پہلے ہم سرچ کچھ چیز کو کرتے ہیں جسی کوسٹ کے حوالے سے اور سٹیٹیجی کے حوالے سے جیسا کہ میں نے پیچھے بھی ابھی آپ کو کنٹینو کر کے لکھایا بتایا تھا کہ ہمیں وہ چیز چاہیے جو کہ لیمیٹیڈ ریسورس کے کچھ زیادہ سے تقویر کرے اور اس کی کوسٹ مینیمم ہو جائے اور اس کا انپوٹ اور پوٹ لکھر سنکشم سے بھی سب سے کم سرگام ہو ہم نے سر چیز کو کرنا ہے جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس چیز کی زیادہ کوسٹ ہوتی ہے اس چیز کی طرف پھر اگلا بندہ بھی کام کی جاتا ہے تو بیسکلی بات یہ دہنے والی ہے کہ آپ کے پاس اگر کنسپٹ آتا ہے آپ کے آپیمیزیشن کے حوالے سے کہ اس کو کتنا آفٹمائز کر سکے کتنا اس کو ریڈیوس کر سکے کتنا اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے ہمیں اس کا بیس آوپشنز کرنا پڑے گا یہاں پر یہ رہی ہے کہ ہر ایک سٹریٹیجی جو کہ آپ کا کوسٹ ہے ریلیٹیڈ ہو ہم نے کچھ چیز کو فائنڈ آٹ کرنا ہے جو کہ کم سے کم اس کا جو ایکسس پوائنٹ ہے وہ کم سے کم ہو تاکہ اس سے اگلے کو یوزر اینڈ کو ایک تو بیئر کرنے میں کوئی مسئلہ مسائل نہ آتا ہو اور اس آنی سے اس کو ٹیکل بھی کر سکے یہ در ٹائپس آف اپٹیمازیشن ہے جیسے کہ نیکسٹ جو آپ کے پاس اسی سلائٹ تر کنٹینیو ہیں جیسے کہ میں نے وین کا بتایا کہ وین پر وین پر اس کا کوئی فیکٹ نہیں پڑتا ہے وین کا جو ایک کنٹی سے دوسری کنٹی کے ساتھ جو اس کا ایک لنکپ ہے وہ تو اتنا ہی کوسٹ اس کی رہتی ہے اس کی اینڈ پور آٹ پر بھی اتنا ہی رہتی ہے اس کا کوئی فیکٹ نہیں پڑتا ہے تو کچھ ایسی سیچویشن بھی آجاتی ہیں جہاں پر اس کی کوئی کیس ہے ملٹیپل آپشنز وہاں پر ملٹیپل آپشنز اور مور فریکنمنٹ ہیں اچھا کوسٹ کیسے پڑ سکتی ہے کوسٹ تو اس کیسے پڑ سکتی ہے کہ اگر اس کا ملٹیپل آپشنز موجود ہوں کیا اس کے فریکنمنٹ سے زیادہ ہوں جب آئیے دو چیزیں اگر موجود ہوتی ہیں جیسے آپ اپنی سسٹم میں چیزیں انحانس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے کیا پڑک پڑتا ہے اسے یہ پڑک پڑتا ہے کہ کوسٹ پڑک چلی جاتی ہے جیسے کہ میرا خود کا لیپ ٹاپ یا کوئی انساپ کا سسٹم ہو آپ اس میں ہارڈ ایف پر رہاتے رہتے ہیں ریم پر رہا دیا آپ نے اس میں کچھ فنکس سے لگا دیا ویج اے کار لگا دیا آپ نے گلاپی کار سے لگا دیا جو بھی چیزیں آپ اس میں ایکسٹرنل ایڈ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سسٹم کی آپ کے کمپیٹر کی آپ کے لیپ ٹاپ کی کوسٹ پڑ جائے گی اسی طرح میں بات اپٹیمائزیشن کا یہ ہے کہ آپ اس کو اس حد تک استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز استعمال کرنی ہے جس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ بینفیٹ ہو اور اس بینفیٹ کے طور پر اگر ہمیں زیادہ ملٹیپل آپسن بھی دے رہا ہے اور اس کی کوسٹ بھی اس حساب سے ٹھیک ہے تو ہمیں اس کے طرف بھی چلے جانا چاہیے جائے کیونکہ زیادہ تا جو ہے آپ کے مور فریکمنٹس کی طرف آتی ہیں تو فریکمنٹس آپ کے اس میں کور رہتے ہیں نیکسٹ جو ہے آپ اپٹیمائزیشن کی ٹائمنگ کے حوالے سے پہلے یہ جو فرادہ ٹائپس آف جو اس کی اپٹیمائزیشن اب نیکسٹ ہے اپٹیمائزیشن ٹائمینگ اپٹیمائزیشن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ابھی تک اس کا نیکسٹ سٹارٹ ہے تیکریریزیشن اپٹیمائزیشن میں اور اپٹیمائزیشن کی ٹائمینگ کے حوالے سے کیا ہے کچھ سٹیٹک ہوتی ہیں اور کچھ دینمیک ہوتی ہیں ٹھیک ہے دونوں سٹیٹک جو ہوتی ہیں وہ دیورن کمپائلیشن کے طور پر کام ہوتی ہیں اور دینمیک جو ہوتی ہیں تو دیورن ایکزیکوشن کے طور پر ان کی ورکنگ ہوتی ہیں جیسے کہ نام سے بھی ہم لوگ باقی فریکسٹیٹک کا مطلب یہ ہے جیسے کہ یہاں پر کوئیش ایکسٹرین بھی لکھی ہوئی ہے کہ سائز آف انٹرمیڈیئیٹ ٹیبلز نوٹ نوال آلویز ضرور ہی نہیں ہے کہ جو انٹرمیڈیئیٹ ٹیبلز ہیں ان کا سائز کا آپ کو پتا ہو ہمیشہ ہی پتا ہو اس میں صرف کو صرف یہ چیز مینشن کی جاتی ہے اس کی کوس جسٹیفائیڈ کی جاتی ہے with repeated execution بار بار جب رپیٹ ہوتی جاتی ہے اس کی ایکزیکوشن جو اس کی کوس جسٹیفائیڈ کرنا جس static optimization timing کے حوالے سے اس کا پہلا پار یہ کہ during compilation جو اتنے بار بار repeat ہون ہے اس کو static optimization timing کے رول پہ آتی ہے ٹیگ ہوگا؟ کچھ optimization timing میں dynamic بھی آتی ہے جو کہ during execution جو کہ سارا کام ہونے کے بعد یعنی کہ اس میں پھر size بھی کام ہو چکا ہے جب آپ کے پاس کام ہو چکا ہے تو آپ کو اس کا size نہیں پتا ہے لیکن static میں آپ نے یہ دکھا تھا ابھی آپ کا کام چل رہا تھا آپ آپ ساتھ ساتھ working کر رہے ہیں compilation ابھی جاری ہے اس کے دوران بھی آپ اپنی course کی جسٹیفیکیشنز کر رہے ہیں تو وہاں پر size کا تو non نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی آپ کے پاس دو تین options آجیں اور اس کو بھی complete کرنا تو static میں size کو mention نہیں کیا جاتا اور ہمیشہ اس کا مطلب ہے کبھی کے بعد ہوتا بھی ہے لیکن ہمیشہ اس کو point out نہیں کیا جاتا لیکن dynamic جو کہ during execution کے درمیان اس کو size کو بھی known ہوتا ہے اور اس کا re-optimization میں بھی required ہو سکتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹر سے ڈیسیبر کی طرف ڈیٹا جلا گیا سینٹر سے ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے اس نے دوبارہ re-transmission کی جو ریکویسٹ بھی دیتا ہے اسی طرح re-optimization بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا best view چاہیے optimization میں اگر تھوڑی سی لیک ہے تو اس کو complete کروانے کے لیے دوبارہ optimization کی ضرور پڑھنی پڑھیں تو وہ بھی dynamic میں ہو جاتا ہے اب static کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ static کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے کہ relations اور fragment ہمیں پتہ ہے fragments وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں ہمارے پاس اگر ایک ٹاسک ہو اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دینا divide کر دینا اس کو کہتے ہیں fragment اس کے حصے کر دینا اس کو کہتے ہیں fragment اور اس کا آپس میں relation کروا دینا ہمارے پاس ایک ہی پارٹ کے دو تین پارٹ میں تقسیم ہوئے ہوتے ہیں cardinality size of tuple statics میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتے ہیں fragments relations میں جو کہ fragment جو حصے کیا جاتے ہیں وہ cardinality کے طور پر size of tuple کے طور پر fractions of tuple participating in a joint with another relation جو آپ کی ٹپل کی participating ہے وہ joins کے ساتھ ان کی relation بنتا ہے ایک کا دوسرے کے ساتھ joins ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو fragment ہے اور fragment ہم نے جو کمپیٹر نیٹ ورک میں بھی پڑا ہوا ہے کہ fragment کا part ہی ہوتا ہے جو distribute کر دیتے ہیں اور ایک part بہت ڈیفرنٹ سائٹ پر distribute کر دیتے ہیں fragment اسے ہی کہتے ہیں تو اس کے size of tuple کے ساتھ سے اگر participant کروایا جائے ایک relation سے دوسرے relation کے ساتھ وہ کیسے کروایا جاتا ہے وہ joins کے ساتھ کروایا جاتا ہے یہ ہو گیا اور دوسرا ہے کہ آپ کے attribute کے ساتھ سے attribute ہمیں جیسے کہ ہمیں ہمارے پاس sketch database میں بن گیا attributes کو column گیتے ہیں cardinality of the domain actual number of distinct values جو بھی آپ کے numbers ہیں وہ mention out ہونے چاہیے اور اس میں کسی قسم کا شک شباہ نہیں ہونا چاہیے cardinality of the domain جو آپ نے اس subject کی use کرنی ہے وہ بھی آپ کی جیسے سٹیٹکس میں آتی ہے اس کے بعد ہے decision sites second one ہے decision اس کے بعد decision sites جو ابھی بھی آپ کو optimization کا concept ہے کہ centralized decision site کون کرتا ہے زیادہ centralized میں کیا ہوتی ہیں سمپل ہوتی ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تمام distributed database کے بارے میں knowledge کی ضرورت ہوتی ہے centralized ہو تو وہ simple لیکن اگر distributed database اس کے ساب سے ہوتا ہے آپ کو تمام network کی information یا knowledge کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ ہم جو پڑ رہے ہیں کیونکہ ہم سبجیکٹ بھی distributed database کا ہی پڑ رہے ہیں تو distributed database کا مطلب یہ ہی ہے کہ اپنے database کو دوسرے تمام site جتنے بھی آپ کی mention ہے اس پر distribute کر دینا پھر اس کے بعد اس کا access کرنا ہے اگر لیکن centralized تو basically بہت آسان decision ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ہی site کو آپ نے use کرنا ہوتا ہے تو وہ simple ہے لیکن distributed database میں آپ کو کیا کرتے ہیں کہ آپ کو knowledge جتنے بھی آپ کے پاس system یا sites پڑ رہے ہیں تمام جو data ہے اس کی knowledge ہے اس کو حاصل کرنا ضرورت بڑ جاتا ہے اچھا distributed کے حوالے سے یہ تو تھا centralized کے حوالے سے اب تا distributed کے حوالے سے بھی آپ کو پہلے لائن پر پہلے لائن پر اس کی وضاحت کر دی لیکن distributed میں کیا کہتے ہیں corporations آپس میں آپس میں جو میں باتیں کر رہا ہوں وہی چیزیں روارہ بیٹھ ہو رہی ہیں کہ corporate کیا جاتا ہے among the site to determine the schedule جاریسی بات ساری site جو آپس میں اٹیشڈ ہیں اور سب کے پاس تمام قسم کا data ہے تو اپنے nearby میں جو بھی اس کے پاس site ہوگی یا کوئی بھی اس کے پاس سسٹم ہوگا وہ وہاں سے ایکسیس کر لے گا اس کو زیادہ رش میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی centralize ہونے کی ضرورت بھی پڑے گی اس کو ایک سری سے دوسری سی میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو اس کے nearly past ہوگا وہاں سے جواب مل جائے گا اس کو کہتے ہیں یہ ایسی فانے کی دوسری ہند کو ہانے اس عام کے مجرے کسی ہمارے ہنو پڑے گئی عمان گئی اس میں اس کو اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپس میں تمام سائٹ جب ریکویسٹ آتی ہے تو تمام سائٹ آپس میں کوپریٹ کرتی ہیں آپس میں یہ ڈسکس کرتی ہیں کہ کون نیر پائی ہے اور کس کو ڈیٹا سینڈ کرنا چاہیے یہ کیوری لگی ہوتی ہے اس کیوری کے ذریعے وہ فلان جو ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کے بہت نیر ہوتا ہے وہاں سے ڈیٹا اس کو دے دیا ہے باقی ڈیٹا نہیں سینڈ کرتے کیونکہ اس کو ایک جگہ سے جب ڈیٹا مل جائے گا تو جس ڈپٹ کی اگزیپپل جو ہے جس ڈپٹ کی جو پیٹ ڈیٹیل ہے وہ فلسل ہوگی اگر اس میں ہم سب سے ہی ڈیٹا پیچھواتے رہے تو اس کا فائدہ کیا ڈسکریٹی کو ٹھیک ہے نا جو چیز کا فائدہ لینا ہے وہ چیز ہم لے رہے ہیں سیکنڈ ہے ہائیبریٹ ٹھیک ہے ہائیبریٹ پہلا ہے سینٹریل ہے جس میں ایک ہی بارٹ جو کہ سیمپل ہے اور اس میں آپ کو ڈسٹریپٹی ڈیٹا بیس کے تمام انٹائر کی انفرمیشن آپ کے سینٹریلائز میں مجھوس ہوتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ڈسٹریپٹی میں کیا ہوتا ہے پہلی سائٹ سیزن سائٹ میں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں سینٹریلائز میں آپ کا جتنا بھی کیوری کا اپٹیمائزیشن کا کیوری پرسیسن کا عمل ہے وہ سیمپل ہے اور اس میں تمام ڈسٹریپٹی جترے بھی ڈیٹا بیسیز ہیں اس کی تمام نولیج کی ضرورت اس کو پڑھتی ہے کیونکہ ایک ہی سسٹم ہے جس میں سارا ڈیٹا مرچب کر کے رکھا گیا ہے لیکن ڈسٹریپٹی میں سیکنڈ جو آپشن ہے کہ تمام کے پاس ڈیٹا میں جود ہوتا ہے اور تمام جو ہے آپس میں کوپریٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی جو نارمل ایکزیکوشن ہے وہ کرتے ہیں دیکھو گیا تو ان کو جو نیڈ آنلی لوکل انفرمیشن یعنی کہ ڈسٹریپٹی میں نیڈ آنلی لوکل انفرمیشن کا مطلب ہی وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں جو میار پائی ہو گیا اس کے لوکل انفرمیدار اس کی بس ضرورت ہوگی اس کو تو یہ ڈسٹریپٹی کا بھی کیا ڈسیزن سائٹس ہو گئی ہائیبریٹ سائٹس کی ڈسیزن سائٹس کیا ہوتی ہیں کہ ون سائٹ ڈیٹرمائن ڈا گلوبل شیڈیور اگر گلوبل شیڈیور پر کو کسی سائٹ کا فیصلہ کرنا یا آرادہ کر گئی ہے تو ہر سائٹ اپٹیمائز ہوگا لوکل سب کیوریز پر تو تمام مجھور جتنی بھی لوکل کیوریز ہیں وہ اپنا اپنا ڈیٹا گلوکل کو شیڈیور کے مطابق سینڈ کرے گی اور وہ اس کو ایسے سینٹریلائز بھی لے سکتی ہے ایسے ڈسٹریبیوٹیڈ بھی لے سکتی ہے جہاں جہاں سے اس کو ڈیٹا مرچ کرنا پڑے اسی کو ہائیبریٹ کا کنسیپٹ دیا گیا کچھ ادر فیکٹرز ہیں جو کہ اس میں فعل کرتے ہیں جیسے کہ نیٹ ورک ٹپولوجیز جو کہ ہم پڑ چکے ہیں جو اس ساری ٹپولوجیز میں جو سٹار، ہائیبریٹ، رنگ، ٹری، میش، ٹپولوجیز ہیں نیٹ ورک ٹپولوجیز آ جاتے ہیں کچھ ریپلیکیٹڈ فرینگمنٹ آ جاتے ہیں ریپلیکیٹڈ کے آپ کو پتہ ہے ڈسٹریبیوٹی ڈیٹا بیس میں جس کا ڈیپلیکیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ساری سائٹ پر تمام کا ڈیٹا مجود ہو اور سارا کا سارا ڈیٹا مجود ہو فرینگمنٹ میں تو ہوتا یہ ہے نا کہ اس میں سپیسیفائی ایک پارٹ کو دو تیری سو میڈوائن کرنے سائٹ پر ڈسٹریبیوٹ کر دینا اس کو فرینگمنٹ بولتے ہیں یہ بھی کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ اس میں انوالف ہو سکتے ہیں تھرڈ ون ہے سیمی جوائنس جوائنس کے جسی بھی کمبینیشن ہے جس میں سیمی جوائنس دو یہ دو سے جو بھی سیمی جوائنس کا کنسیپٹ ہے وہ بھی اس میں فعل کرتا ہے اب آجیں نیکسٹ جو ہمارا اس کیوری اپٹیمائزیشن کے حوالے سے کیوری اپٹیمائزیشن کے حوالے سے سکیچ ہے کہ آپ کا اس کی جو کیوری ہے وہ اپٹیمائز کیسے ہوتی ہے یعنی اس کو کیسے یوز میں لیا جا سکتا ہے بسکلی یہ ہم سٹڈی آؤٹ کریں گے اس کیل کیوری اور ڈیٹا بیس اس کیل کیوری اور ڈیسٹیبوٹی ڈیٹا ڈیسٹیبوٹی ڈیلیشنز میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کیوری جو آئی وہ ٹکمپوز ہوتی یعنی کہ گلوبل سکیمہ پر وہ کیوری ٹکمپوز ہوتی ہے ٹکمپوز میعنی کہ وہ کہتے ہیں اس کے پارس کر لیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپریشن پر فارم ہوتا ہے ہی ایلڈیبریک کیوری اور ڈیسٹیبوٹی ڈیسٹیبوٹی ٹلیشنز اس پر الڈیبریک کا فنکشن اپلا ہی ہوتا ہے الڈیبریک اس کے لٹے کو لوکلائز کرجے لوکل سائٹ پر جہاں جہاں اس کی ایکسس موجود ہوتی ہے یعنی کہ اس کے فریکمنٹس بنا لے جاتے ہیں اس کو فریکمنٹس سکیما میں اس کا پارٹ کرلی جاتے ہیں یہ چیز لوکلائز کرنے لوکل سائٹ پر یہ جانی ہے لوکل سائٹ پر یہ رہی ہیں ڈیٹا لوکلائزیشن یہ جو کیوری اپٹیمازیشن ڈیٹا لوکلائزیشن کا ہم نے ڈیٹیل سے چیپٹل بھی پڑھنا ہے لیکن میں آپ کو بھی چیز تھوڑا سا ہنٹ دے رہا ہوں کہ لوکلائزیشن میں کہ بیسیکلی آپ کا جو ڈیٹا ہے لوکل جو بھی آپ کیوری پرسیسنگ کا کام کرتے ہیں آپ چھوٹ چھوٹے پارس میں جس کا گلوبل سکیمہ کو تکمپوز کر رہے ہیں کیوری کو اس کیوری کی ٹکمپوز کرنے کا اس کے سپررٹ پارٹ کو لیدہ لیدہ لوکل سائٹ پر جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں پر اس کو فریکمنٹ سکیمہ کے طور پر سینٹڈ اوٹ کر دی جاتا ہے جہاں پر فریکمنٹ کیوری اپلائی ہوتی ہے فریکمنٹ کیوری کس پر اپلائی ہوتی ہے گلوبل آپٹیمائزیشن کے لیے اپلائی ہوتی ہے ابھی میں نے آپ کو پلاس ٹیم بتایا کہ گلوبل آپٹیمائزیشن کے لیے اور کہ اس کو ہر ایک لوکل سائٹ سے ڈیٹا رکوائیڈ ہے چاہے وہ آپ کے ڈسٹیپوٹیڈ ہے چاہے سینٹرلائز ہے تو وہ گلوبل آپٹیمائزیشن کو تو جتنی سیگمنٹ کی سٹیٹس بنی ہوئی ہیں سیگمنٹ کی لوکلائزیشن کے مطابق جتنی بنی ہیں وہ اسی سٹیٹ کو فریکمنٹس کو گلوبل آپٹیمائزیشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ اس کے کام ہے بسکل یہ بوکس کو ڈیپریزینٹ کر رہا ہے اور یہ جو آپ کے یہاں پر لکھی ہے کہ یہ کے بعد جب کیوری کمپوزیشن کے بعد یہ کٹ گیا اور آتا ہے ڈیٹا لوکلائزیشن کے طرف جانے کے لیے اس کے ڈیٹا لوکلائزیشن میں جانے کے فریکمنٹ کیوری اپلائی کی جتنی گلوبل آپٹیمائزیشن کے لیے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی آپٹیمائز فریکمنٹس ہیں پہلے سے مجود فریکمنٹس ہیں اس کی کیوری کو آپریشنز کمپوزیشن کے ساتھ اٹیج کر کر اس کی لکل اپلائزیشن کے طور پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوکل یوزر سائٹ کی طرف کی طرف یعنی کہ ہائی لیول کیوری کو لو لیول کیوری میں کنورٹ کرنے کے اس میں سارا کرائٹری ہے یہ انوال ہو تھے ٹھیک ہے۔ لوکل اپٹیمائزیشن کے بعد گلوبر اپٹیمائزیشن کے بعد اس کو لوکل اپٹیمائزیشن کی طرف پہ اس کو لوکل سکیمہ بھی کہتے ہیں اور لوکل سکیمہ جس اس کو کہتے ہیں وہ ایڈ یوزر ہوتی ہیں اور پھر اس کو اس کی اپٹیمائز لوکل کیوری ایکسیس کر لی جاتی ہے یہ تھا کنسیپٹ سارا کیوری پر سرسر کا